بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے ایک اور سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا ہمارا ایوری ڈی سائنس کا سیشن ہے اور یہ پاسٹ پیبر ایم سی کیوز کی جو سیریز ہے اس کا سیکنڈ سیشن ہے اور آج کے اس سیشن میں بھی آراؤنڈ 32-35 قویسنز چونکہ بہت ہی امپارٹنٹ ہیں اختلف جو پریویس اگزامنیشن ہے اس میں سے لیے گئے ہیں اور میں نے سلف نوٹ تیار کیے ہیں اس میں سے یہ 30 سے 35 قویسنز آج کے اس سیشن میں ہم پڑھیں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر اس سیریز کی جو فرسٹ پارٹ ہے آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم پاسٹ پیپرز کے ایم سی کیوز کو چونکہ اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ان کو ہم وہ اچھے طریقے سے تیار کر سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سیشن کو فرسٹ کوسٹن ہے ایسے فروٹس جس میں جو سیٹس ہوتے ہیں وہ انکلوز ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں ایسے فروٹس کو کیا کہتے ہیں سو دیز فروٹس آر کارڈ انجیو سپرمز کوسٹن نمبر ٹو ہے پلانٹس ویڈ سیٹس آؤٹسائیڈ دی فروٹس آر کارڈ ایسے پلانٹس جن کے سیٹس یعنی بیج آؤٹسائیڈ دی فروٹ ہوتے ہیں ایسے پلانٹس کو کیا کہتے ہیں سو دیز پلانٹس آر کارڈ جیمنو سپرم تو جیمنو سپرم اور انجیو سپرم کو آپ نے گروپ میں یاد کرنا ہے انجیو سپرمز میں انسائیڈ سیٹس ہوتے ہیں جبکہ جو جیمنو سپرمز ہوتے ہیں اس میں سیٹس آؤٹسائیڈ ہوتے ہیں بیڈز ہو بیلڈز دیار نیسٹس آر کارڈ ایسے پرندے جو اپنے گھونسلے بناتے ہیں ایسے پرندوں کو کیا کہتے ہیں جو ایسے پرندے ویور بیڈز کلاتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے لائٹسٹ اینڈ موسٹ ایلیمنٹ انڈی یونیورس اس یونیورس میں سب سے ہلکا اور سب سے ایلیمنٹ یعنی سب سے کسرت میں پایا جانے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ کونسا ہے تو دیٹ ایلیمنٹ اس ہائیٹروجن جو کہ ہماری یونیورس میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کی پرسنٹیج ہے سیونٹی پرسنٹ اس کیٹیگری میں جو سیکنڈ نمبر آتا ہے وہ ہیلیم کا ہے اور ہیلیم بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ تیسرا نمبر آتا ہے آکسیجن کا جو کہ اس یونیورس میں پایا جاتا ہے اگر ایرث کرسٹ کی بات کریں تو آکسیجن کا پہلا نمبر ہے اور اس کی پرسنٹیج بنتی ہے فارٹی سیکس پرسنٹ اور ارث کرسٹ میں جو سیکنڈ نمبر آتا ہے that is سیلیکون اور سیلیکون کی پرسنٹیج ہے 28.2% اور اس کٹیگری میں جو تیسرا نمبر ہے وہ الومینیوم کا ہے اور اس کی پرسنٹیج بنتی ہے 8.23% اگلا کوستان ہمارے پاس ہے who is called father of taxonomy تو father of taxonomy کہتے ہیں call linus کو chemical name of quartis جو کرسٹل ہوتا ہے شیشہ جسے کہتے ہیں اس کا chemical name کیا ہے that is سیلیکون ڈائی آکسویڈ سیلیکون ڈائی آکسویڈ is the chemical name of quartis اوزون is present in which layer of atmosphere جو اوزون ہوتی ہے کون سی layer میں پائی جاتی ہے اور اس سوال کا صحیح option ہے سٹراتوسفیر جو کہ second layer of atmosphere ہے layers کے حوالے سے ہم اس picture میں دیکھ لیتے ہیں important question ہے اور اسی کافی ساری چیزیں اسی associated ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے total number of layers کتنی ہیں تو troposphere اور دوسری نمبر براتی ہے سٹراتوسفیر تیسے نمبر پر میزو سفیر fourth number پر thermosphere and fifth number پر اغزو سفیر تو total number of layers کتنی ہوگی five ہوگی troposphere جو ہوتی ہے وہ صفر سے لے کر 18 کلیومیٹر تک جو first جو layer ہے اور اس layer کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے جتنے بھی weather phenomenon ہے آپ کے اور جتنے بھی commercial flights ہیں وہ اس layer میں جو ہے وہ پرواز کرتی ہیں اور یہاں پائی جاتی ہیں سٹراتوسفیر 11 سے 50 کلیومیٹر تک ہوتی ہے اس میں اوزون layer پائی جاتی ہے اور میزو سفیر جو ہوتی ہے وہ 40 سے 50 سے لے کر 80 سے 90 کلیومیٹر ہوتی ہے اور جتنے بھی میٹیورز ہوتے ہیں اور میٹرالوجیکل راکٹس جو موسمیاتی راکٹس ہوتے ہیں وہ اس layer میں بھیجے جاتے ہیں یا پائی جاتے ہیں تھرموسفیر 80 سے 90 سے لے کر 800 کلیومیٹر تک ہوتی ہے اور جو لاسٹ لیئر ہے اگزو سفیر وہ 800 سے لے کر 3000 کلیومیٹر تک ہوتی ہے اور جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں اور سپیس کرافٹس ہیں وہ اس layer میں پائی جاتے ہیں میزو سفیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ coldest layer of the atmosphere ہے اس کے بعد نیکس ورسٹر ہے which metal is known as quick silver quick silver کے نام سے کون سی metal جانی جاتی ہے so that is mercury جو کہ quick silver کہلاتی ہے which chemical is known as food preservative food کو preserve کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کون سا chemical استعمال ہوتا ہے that is sodium benzoate بڑی important question ہے بہت star question ہے اور کافی دفعہ examination میں آ چکا ہے کہ food کو محفوظ کرنے کے لیے کون سا chemical استعمال ہوتا ہے that is sodium benzoate which gas is used for ripening of fruits جو fruits ہوتے ہیں fruit کو پکانے کے لیے جو gas ہے وہ کون سی gas استعمال ہوتی ہے that is ethylene یہ بھی بہت important question ہے multi favorite question ہے اور examination میں کافی دفعہ پیٹ ہو چکا ہے artificially food ripening کے لیے ethylene استعمال ہوتی ہے اس world میں سب سے loudest animal یعنی سب سے بلند آواز والا animal جنور کون سا ہے so that is sperm whale بعض جگہ لوگ جو blue whale کو سمجھتے ہیں لیکن blue whale جو ہے اس کی آواز سے زیادہ loud آواز ہے sperm whale کی اور اس کی جو loudness ہے وہ 233 ڈیسیبل ہے جبکہ blue whale کی جو loudness ہے وہ 188 ڈیسیبل بنتی ہے what is the loudest animal up on land زمین کے حوالے سے سب سے loudest animal کون سا ہے so that is bull dog bat bull dog bat is the loudest animal in context of land while sperm whale is the loudest animal all over the world seedless fruits ایسے fruits جن میں seeds نہیں ہوتے بیج نہیں ہوتے انہیں کیا کہا جاتا ہے ایسے fruits کو parthenocorpic fruits کہتے ہیں جن میں seeds نہیں ہوتے malachite is an ore of malachite کس چیز کی ore دہات ہے so that is the ore of copper مرکری is extracted from which ore مرکری جو ہوتی ہے وہ کس دہات سے نکالی جاتی ہے that is cina bar bronze is a mixture of bronze کس چیز کا mixture ہے so bronze is a mixture of copper plus tin copper plus tin سے مل کر کیا چیز بنتی ہے bronze بنتا ہے اگلا کوشن ہمارے پاس ہے brass is an alaya brass کس چیز مل کر بنتا ہے تو brass میں copper plus zinc ہوتے ہیں تو brass اور bronze میں copper جو مشترک ہیں جو bronze ہوتا ہے اس میں tin ہوتا ہے اور brass zinc ہوتا ہے steel steel kis چیز کا alaya ہے کس چیز کا melgium ہے so that is carbon iron chromium and nickel nickel آپ اس کو NICC NICC کے abbreviation کے ساتھ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے steel co جرمن silver کس چیز کا alaya ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں تو brass میں بھی copper پایا جاتا ہے اور جرمن silver میں بھی zinc پایا جاتا ہے تو یہاں بھی چیز ایڈیشنل یہاں پہ ہے وہ nickel ہے تو اس طرح brass اور جرمن silver کے ساتھ آپ نے نکل کے جو ہے وہ اس کے ایڈیشن کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک خاقہ بن جائے گا آپ اس کو ایس 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 سلڈر کیس چیز کا alaya ہے تو آپ نے اس کو stoller یاد رکھنا ہے اور اس نام سے آپ نے پھر اس کے جو alaya تو اس طرح solder کو آپ نے stoller یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ l اور t کو آپ لیڈ اور team کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے پیورست فارم آئیرن آئرن کی جو پیورست فارم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو آئرن کی پیورست فارم کو راؤٹ آئرن کہتے ہیں پیورست فارم فارم کو کہتے ہیں اگلا question ہمارے پاس ہے جو گول کی پیورست فارم ہوتا ہے اس کو کیسے ایڈنٹی کیا جاتا ہے اس کا کیا پیمانہ ہے تو 24 کہرات جو ہوتا ہے کسی گول میں 24 کہرات پایا جاتا ہے تو وہ پیورست فارم تصور کیا جائے گا اور یہ 99.99% جو ہے یہ پیور ہوتا ہے وہ کون سی میٹل ہے جس کا میٹل پیگلنے کا پیگلنے سب سے ہائیست سب سے زیادہ ہوتا ہے تو تینگ سٹن جو کے بلب کے فیلمٹ میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا جو میٹنگ پائنٹ ہے وہ تقیبا 3399 سنٹی گریٹ یا 6150 فارن ہائٹ ہوتا ہے اگلا کوسٹن ہمارے پاس ہے جو عام گھر میں استعمال ہونے والا سالٹ ہوتا ہے اس کا کیمیکل نام کیا ہے کیمیکل نام سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ کلورائیڈ اپنے یاد رکھنا ہے واشنگ سوڈا کے حوالے سے کیمیکل نام آف بیکن سوڈا بیکن سوڈا کا کیمیکل نام کیا ہے تو اس کا کیمیکل نام ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ تو سوڈیم مشترک چلا آ رہا ہے واشنگ سوڈا کے حوالے سے بھی لیکن یہاں پہ واشنگ سوڈا اور بیکن سوڈا میں فرق بڑا امپورٹنٹ اور بڑا واضح ہے بائی کاربونیٹ بی فار بائی کاربونیٹ اور بی فار بیکن سوڈا اگلا کوستر ہمارے پاس ہے کیمیکل نام چاک 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 بورڈ پر لکھنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا کیمیکل نام کیا ہے تو کیمیکل نام ہے کلشیم کاربونیٹ تو اس کے لیے تو اس کو آپ کیسے یاد کریں دیکھیں پلاسٹر ایک ورڈ ہو گیا دوسرا آف اینڈ پیرستین تو تین ورڈ سے مل کر یہ نام بنتا ہے اور اس کا کیمیکل نام بھی تین ورڈ سے مل کر بنتا ہے ہائیڈریٹیڈ کلشیم اینڈ سلفیٹ تو ایک کمبینیشن بن جاتا ہے انٹرسٹنگ اس کو ہینڈ کو آئینٹیفائی کرنے کے حوالے س سب سے ہلکی دہات کون سی ہے جناب لیتیم is the lightest metal وہ کتنی elements ہیں جو فطری طور پر پائے جاتے ہیں جتنے بھی کیڑو مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لی کون سا کیمیکل استعمال ہوتا ہے بینزین hexa koloride اسے شارٹ فارم میں بی اچ سی کہتے ہیں بینزین hexa koloride پیاز جو ہوتا ہے اس کی سمیلز کس طرح ہوتی ہے تو سلفر سے ملتی جلتی ہے پوزیٹیو ٹرمینل آف بیٹری جو بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل ہے جو پلس سائن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے anode کہتے ہیں اور جو نیگیٹیو سائن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں cathode اگلا کوستن ہمارے پاس ہے chemical use for making of soup سابن بنانے کے لئے کون سا chemical استعمال ہوتا ہے that is sodium hydro oxide sodium hydro oxide تو sodium مختلف chemical usage کے حوالے سے اور names کے حوالے سے مشترک چلا رہا ہے chemical name of laughing gas laughing gas جو ہوتی ہے اس کا chemical name ہے nitrous oxide which arteries supply blood to kidneys وہ کون سی artery ہوتی ہے وہ کون سی خون کی نالی ہوتی ہے جو kidneys کو یعنی گردوں کو blood سپلائی کرتی ہے so that is called renal artery that comes to the end of this session اگلے session تک اجازے دیجئے اللہ حافظ